آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھے وہ ٹپ بتائی تھی کہ میں نے کہا کونسی ٹپ تو کہہ لگی یار آپ وہی ہیں جنہوں نے مجھے وہ وامیٹنگ کا ایشو والا بتایا تھا کہہ لگی یار آپ کا ٹپ اتنا آؤٹ کلاس تھا اس قدر آؤٹ کلاس یہ 100% ہے آزمایا ہوا ہے آپ بھی اس کو آزما کے ضرور دیکھیں ٹھیک ہے جی سیکنڈ ٹنگ اس ویلی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے جناب زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور گرمی کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے گرمی تو بس جانے والی ہے اور سردی آنے والی ہے لیکن یہ ہے کہ میں بڑا شکر ادا کر رہی ہوں کہ شکر ہے گرمی جانے والی ہے کیونکہ سردی کا موسم اچھا لگتا ہے یار مزا آتا ہے سردی میں گرمی نہیں لگتی نا سردی میں that's why جناب آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مرد ہیں ان میرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان میرے لوگ یہ تو شادی ہونی ہوتی ہے اچھا یہ ویڈیو صرف لیڈیس کے لیے امپورٹن نہیں ہے جانس کے لیے امپورٹن ہے دیفلینٹلی کیونکہ جانس کے لیے شادی کرنی ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی امپورٹن بہت ہی اچھے ٹیپس دوں گی جو کہ آپ کو اچھے لگیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے جو چیزیں مجھے پتا ہیں میں چاہتے ہوں کہ آپ کو بھی پتا چلیں تاکہ میری وجہ سے کسی ایک کو بھی کوئی فائدہ پہنچے تو مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور مجھے ایسے رکھتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ کم از کم دوسروں کو دوسروں کو خوش کرنا اور دوسروں کی ہیلپ کرنا ہی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیوز میں اس چیز کا احساس بابر ہوگا اینیویز جناب اب میں آپ کو بتاتی ہوں فرسٹ اف آل ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ظاہر شادی ہوتی ہے تو سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ماں کے درجہ پر فائز کرے تو وہ عورت کے خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے تو جب بھی آپ کو پتا چلے کہ جناب آپ کے قدموں کے نیچے جنت آنے والی ہے تو سب سے امپورٹن کام آپ کو پتا ہے اکثر لیڈیز کو جو مین اشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وومٹن کا مین اشو آتا ہے اکثر لیڈیز کو جتنی اور چونکہ ہوتا یہ ہے کہ میڈیسن جو ہے وہ اس ڈیوریشن میں ہم لوگ زیادہ یوز نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی میڈیسن بھی نہیں ہوتی تو یہ ان لوگوں کے لیے ٹپ ہے جن کو یہ فوسولیٹیپ ان لوگ کے لیے ہی ہے جن کو وومٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہوتی ہی رہتی ہے جناب آپ نے ایک بلیک کلر کی پتی لینی ہے ٹھیک ہے جی بلیک کلر کی پتی لینے کے بعد آپ نے اپنے یہ رائٹ بازو اور لیفٹ بازو پہ آپ نے اس پتی کو اس سائٹ پہ یہاں پہ آپ نے اس کو باننا ہے ٹھیک ہے جی اور جب آپ نے اس کو باننا ہے نا امیر اس کو تین گرہ لگانی ہے ٹھیک ہے تین گرہ لگانی ہے اس کو اور تین گرہ لگاتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے حضرت کے دو بیٹے نام ہے ان کے چار تاہر تیب قاسم رہی ٹھیک ہے جی آپ نے یہ پڑھنا ہے اور وہ پتی باننے لی ہے اس کے بعد آپ نے ریلیکس کر جانا ہے انشاللہ 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 آپ کو وومٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی انشاللہ آپ کو وومٹنگ نہیں ہوگی اچھا میں یہ ٹیپ جو ہے وہ اس کا میں آپ کو کچھ رہو بتاتی ہوں کہ یہ ایک ایسے آزمایا ہوا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس ڈیئی ایک دفاع تو وہاں پہ ایک لیڈی آئی میں تھی تو وہ پرینگننٹ تھی فرس ٹائم آئی تھی وہاں پہ تو ایسے ڈاکٹر کے پاس جانے میں بھی ٹائم تھے تو انہوں نے اسے باتیں سٹارٹ کر دی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایسے کریں تو انشاللہ آپ کا وومٹنگ کا ایشو سول ہو جائے گا تو تب تو انہوں نے میری بات کو نوٹ کر لیا اور وہ چلی کی ٹھیک ہے جی اور میں کچھ ہی عرصے کے بعد میں ڈاکٹر اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور وہاں پہ ایک لیڈی تھی ان کی بودھ میں ایک بچہ تھا اور وہ فوراں میرے پاس بھاگی رہی اور وہاں پہش چانا مجھے کہ اب وہ ہی ہے جنہوں نے وہ ٹپ بتائی تھی اور میں نے کہا کونسی ٹپ کہہ لگے آپ وہ ہی ہے جنہوں نے وہ وومٹنگ کا ایشو واہب بتائی تھی کہہ لگے یار آپ اپو ٹپ اتنا آؤٹ کلاس تھا اس قدر آؤٹ کلاس تھا کہ نہ صرف میں نے خود اعمل کی اور مجھے بھائیتا ہوا بلکہ میں نے کہیں جانے والوں کو بتایا لیکن میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی کہ آپ مجھے کہیں ملیں تو میں آپ کو اس طریقے سے یاد رکھا تو حافظ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری جو ہے آپ لوگ میں سے بھی کسی کو فائدہ دیتے گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹپ ہے نا یہ سب سے پہلے جو ہے نا ازبیدہ آپ نے بتایا تھا اور جب ازبیدہ آپ نے یہ ٹپ بتایا تھا نا تو میں نے اس کو سیسری ہی لیا تھا کیونکہ ظاہر ہے بہت سے ٹپ ایسے ہوتے ہیں جو آپ آزماتے ہیں تو ان میں سے کوئی ٹپ ایسے ہوتے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ واقعی اثر کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ہے آزمایا ہوا ہے آپ بھی اس کو آزما کے ضرور دیکھیں ٹھیک ہے جی سیکنڈ ٹھنگ is very important جب آپ کو پتا چلے کہ یار آپ ایک ماہ کے عدد پر فائز ہونے والے ہیں تو قرآن پاک سے رشتہ ضرور جو ہونے ہیں نماز is definitely very important آپ پرگننسی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا افیکٹ آپ کے بچے پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نماز is very important second thing is that کہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوہ ضرور کرنی ہے اچھا تھی اس سورہ مریم کی تلاوہ یہ نہیں کہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوہ کی اور بس ختم ایسا نہیں سورہ مریم کی تلاوہ کریں اور جناب اپنے پاس سورہ آدھا کب پانی یا ایک کب پانی یا ہاف گلاس پانی اپنے پاس رکھیں سورہ مریم پڑھیں اور اس پانی پہ ہوت مار کے اس پانی کو پی لیا اس سے آپ کو کئی فائدہ ہوگی ایک تو آپ کی پرگننسی بہت اچھی جائے گی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی دوسرا آپ کی پرگننسی سیو رہے گی بیبی پہ بھی definitely اس سے بہت positive اثرات ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا ایکسٹر ایڈیشنل تینک ہے کہ سورہ مریم پڑھیں اس کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب بیٹا ہو ظاہرہ ہم لیڈیز ہیں ہم بڑی کانشیس ہے ہمیں ہی ہوتا ہے کہ پہلا بیٹا ہونا چاہیے ویسے تو بیٹنے بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن ہم انسان ہیں ہم دنیا دار بھی ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہو تو جن لیڈیز کو بیٹا ہونے کی بہت ساتھ خواہش ہوتی ہے تو وہ پھر یہ کریں کہ سورہ محمد بھی ضرور پڑھیں سورہ مریم سورہ محمد اور سورہ یوسف کی فرسٹ 11 آیات پہلی 11 آیات ضرور پڑھیں ان کو اپنا اپنی روٹین بنا لیں آپ تو پھر آپ ان کے اثرات دیکھیں گا اور انشاءاللہ 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 مہت فائدہ ہوگا اچھا جی نیکس انگ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ لیڈیزیں چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا ہوتا ہوں ان کے لیے ایک آٹی پی ہے کہ وہ ایک پیج لیں چھوٹا سا پیج چھوٹی کا اتنا سا پیج لیں اس پیج کے اوپر آپ نے جناب لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند سے نوازے تو آپ اس کا نام جو ہے وہ محمد سے رکھیں گی آپ نے اپنے بیٹے کے نام کی سٹارٹنگ جو ہے وہ محمد سے رکھنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ٹھیک ہے جی تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے وہ پیج جو ہے نا وہ قرآن پاک کھول کر پندرمہ پارے کے نصف میں یعنی کہ ٹینتھ پارہ اس کے سینٹر میں جہاں پہ نصف لکھا ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ نے رکھ گئے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ 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 اللہ آپ کو بیٹا جائے گا تو آپ نے اس کا نام جو ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور میری ویڈیو اگر آپ نے پیچھے دیکھی ہو تو میں نے اس میں خون خون کا لیول بڑھانے کا جو بوسٹ آپ کرنے کا بھی بہت اچھا طریقہ بتایا تھا تو اس کا لنک خیل میں دے دوں گی اس کے رسکرپشن میں اگر آپ دیکھنا چاہئے تو ضرور دیکھے گا تو لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جناب پرگننسی میں خون کی کمی نہیں ہونی چاہئے ٹھیک ہے جی تو بہت آسام سی بات ہے ہم نے فروٹس تو کھانے ہی کھانے ہیں ٹھیک ہے جی فروٹس کھائیں ناریل ضرور کھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیبی بہت اچھا ہو اور ناریل کا پانی ضرور کی ہے بہت مزدیک ہوتا ہے بہت فائدہ بھی دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے جی اور اور آپ نے جناب کیا کرنا ہے ضریش کھانی ہے ضریش کیا ہوتا ہے جناب ضریش جو ہے وہ چھوٹا سا اس کو کیا کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ بہت چھوٹا سا ایک کیا ہوتا ہے سوکھی وی چیری ہوتی ہے میرا خیال میں میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ سوکھی وی چیری ہوتی ہے وہ آپ کو پنسار کی دکان سے بہت ایزیلی مل جائے گی آپ اس کو بہت کم پیسیم بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کے دیلی چار سے پانچ دانیں آپ نے اس کے کھانے چار سے پانچ دانیں دیلی اچھا وہ اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو بار بار کھائیں وہ آپ کا ایج بی لیور اتنا آؤٹ کلاس رکھے گی کہ ڈاکٹر آپ سے خود کہے گی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بلڈ کی موتل کی یا کچھ بھی ٹھیک ہے جی اور باقی آپ کو پتا ہے کہ فولک ایسڈ پوٹٹر آپ کو فارس تری منٹے میں دیتی ہیں اس لحے حال حال آئرن آپ کو بی بی کی ہیٹھوز آپ نے لینا ہی ہوتا ہے دیلی اچھا بی بی کی ہیٹھ کرتا ہے طرف اس کے لئے یہ مدد کے لئے بہت اچھی ٹیکس ہیں آپ لوگ اس پر عمل کریں گے تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں اس دوسریم میں اور جناب اکثر لیڈیز کے لیے میں یہ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سیفٹی کرنا چاہتے ہیں سیفٹی کرنا چاہتے ہیں اپنے اس چیز کے پریننسی جو ہے وہ سیف رہے تو پھر جناب آپ اس کے لیے یا مبدیوں کا ویرد کر دینا چلتے پھٹتے یا مبدیوں کا ویرد کر دینا تو آپ کو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی پریننسی بھی سیف رہے گی اور جناب بہت ہی زیادہ فائدہ مند ٹپس انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے ثابت ہوگے تو جناب آپ لوگوں کو یہ ٹپس اچھے لگے ہوں گے آپ نے مجھے کومیٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ٹپس کیسے لگے اور آپ نے ان پر عمر بھی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تیو دیر اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اللہ حافظ بائی بائی تیو دیر اپنا بہت زیادہ